ہسکیل ستائیس ماں باب پھر خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد تُو سور پر نوحہ شروع کر اور سور سے کہے تجھے جس نے سمندر کے مدخل میں جگہ پائی اور بہت سے بحری ممالک کے لوگوں کے لیے تجارتگاہ ہے خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ اے سور تُو کہتا ہے میرا حسن کامل ہے تیری سرحدیں سمندر کے درمیان ہیں تیرے میماروں نے تیری خوشنمائی کو کامل کیا ہے انہوں نے سنیر کے سروں سے تیرے جہازوں کے تختیں بنائے اور لبنان سے دیودار کاٹ کر تیرے لیے مستول بنائے بسن کے بلوت سے ڈنڈ بنائے اور تیرے تختیں جزائر قتیم کے سنوبر سے ہاتھی دانت جڑ کر تیار کیے گئے تیرا بادبان مصری منقش کتان کا تھا تاکہ تیرے لیے جھنڈے کا کام دے تیرا شامیانہ جزائر علیسہ کے قبودی اور ارگوانی رنگ کا تھا سیدہ اور ارود کے رہنے والے تیرے ملا تھے اور اے سور تیرے دانشمند تجھ میں تیرے ناخدا تھے جبل کے بازرگ اور دانشمند تجھ میں تھے کہ رکھنا بندی کریں سمندر کے سب جہاز اور ان کے ملا تجھ میں حاضر تھے کہ تیرے لیے تجارت کا کام کریں فارس اور لود اور فوت کے لوگ تیرے لشکر کے جنگی بہادر تھے وہ تجھ میں سپر اور خود کو لٹکاتے اور تجھے رونک بکشتے تھے ارود کے مرد تیری ہی فوج کے ساتھ چاروں طرف تیری شہر پناہ پر موجود تھے اور بہادر تیرے برجوں پر حاضر تھے انہوں نے اپنی سپریں چاروں طرف تیری دیواروں پر لٹکائیں اور تیرے جمال کو کامل کیا ترسیس نے ہر طرح کے مال کی کسرت کے سبب سے تیرے ساتھ تجارت کی وہ چاندی اور لوہا اور رانگا اور سیسا لا کر تیرے بازاروں میں سوداگری کرتے تھے یاوان توبل اور مسک تیرے تاجر تھے وہ تیرے بازاروں میں گلاموں اور پیتل کے برتنوں کی سوداگری کرتے تھے اہلِ تجرمہ نے تیرے بازاروں میں گھوڑوں جنگی گھوڑوں اور خچروں کی تجارت کی اہلِ دوان تیرے تاجر تھے بہت سے بحری ممالک تجارت کے لیے تیرے اختیار میں تھے وہ ہاتھی دانت اور ابنوس مبادلہ کے لیے تیرے پاس لاتے تھے اے رامی تیری دستکاری کی کسرت کے سبب سے تیرے ساتھ تجارت کرتے تھے وہ گوھر شب چراغ اور ارغوانی رنگ اور چھکندوزی اور کتان اور مونگا اور لال لا کر تجھ سے خرید و فروخت کرتے تھے یہودہ اور اسرائیل کا ملک تیرے تاجر تھے وہ منیت اور پنگ کا گہوں اور شہد اور روگن اور بلسان لا کر تیرے ساتھ تجارت کرتے تھے اہلِ دمشق تیری دستکاری کی کسرت کے سبب سے اور قسم قسم کے مال کی فراوانی کے باعث حلبون کی مہ اور سفید اون کی تجارت تیرے یہاں کرتے تھے ویدان اور یاوان اوزال سے تج اور آبدار فولاد اور اگر تیرے بازاروں میں لاتے تھے ددان تیرا تاجر تھا جو سواری کے چار جامعے تیرے ہاتھ بیچتا تھا عرب اور کدیار کے سب امیر تجارت کی راہ سے تیرے ہاتھ میں تھے وہ برے اور مینڈے اور بکریاں لا کر تیرے ساتھ تجارت کرتے تھے سبا اور راہما کے سوداغر تیرے ساتھ سوداغری کرتے تھے وہ ہر قسم کے نفیس مسالحہ اور ہر طرح کے قیمتی پتھر اور سونا تیرے بازاروں میں لا کر خرید و فروخت کرتے تھے حیران اور کنا اور ادن اور سبا کے سوداغر اور اصور اور کلمد کے باشندے تیرے ساتھ سوداغری کرتے تھے یہی تیرے سوداغر تھے جو لاج وردی کپڑے اور کم خواب اور نفیس پوشاکوں سے بھرے دیودار کے صندوق دوری سے قسے ہوئے تیری تجارت گاہ میں بیچنے کو لاتے تھے ترسیس کے جہاز تیری تجارت کے کاروان تھے تو معمور اور وسط بہر میں نہائیت شان و شوقت رکھتا تھا تیرے ملا تجھے گہرے پانی میں لائے مشرقی ہوا نے تجھ کو وسط بہر میں توڑا ہے تیرا مال و اسباب اور تیری اجناس تجارت اور تیرے اہل جہاز و ناخدا تیرے رکھنا بندی کرنے والے اور تیرے کاروبار کے گماشتے اور سب جنگی مرد جو تجھ میں ہیں اس تمام جماعیت کے ساتھ جو تجھ میں ہے تیری تباہی کے دن سمندر کے وسط میں گریں گے تیرے ناخداوں کے چلانے کے شور سے تمام نواہی تھر رہا جائے گی وہ تمام ملا اور اہل جہاز اور سمندر کے سب ناخدا اپنے جہازوں پر سے اتر آئیں گے وہ خشکی پر کھڑے ہوں گے اور اپنی آواز بلند کر کے تیرے سبب سے چلائیں گے اور زار زار رویں گے اور اپنے سروں پر خاک ڈالیں گے اور راک میں لوٹیں گے وہ تیرے سبب سے سر منڈائیں گے اور ٹاٹ اڑھیں گے وہ تیرے لئے دل شکستہ ہو کر رویں گے اور جان گداز نوہا کریں گے وہ نوہا کرتے ہوئے تجھ پر مرسیہ خانی کریں گے اور تجھ پر یوں رویں گے کہ کون سور کی مانند ہے جو سمندر کے درمیان میں تباہ ہوا جب تیرا مال تجارت سمندر پر سے جاتا تھا تب تجھ سے بہت سی قومیں مالا مال ہوتی تھی تو اپنی دولت اور اجناس تجارت کی کسرت سے روئے زمین کے بادشاہوں کو دولت مند بناتا تھا پر اب تُو سمندر کی گہرائی میں پانی کے زور سے ٹوٹ گیا ہے تیری اجناس تجارت اور تیرے اندر کی تمام جماعت گر گئی بہری ممالک کے سب رہنے والے تیری بابت حیرت زدہ ہوں گے اور ان کے بادشاہ نہائے ترسان ہوں گے اور ان کا چہرہ زرد ہو جائے گا قوموں کے سوداغر تیرا ذکر سن کر سسکاریں گے تُو جائے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا تُو جائے عبرت ہوگا تُو جائے عبرت ہوگا تُو جائے عبرت